پاکستان میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ایک ملک لیکن دو سپریم کورٹ سی سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں کو کیمینان کس نے بھیجوائے جو حکومت نئی ترمیم لے کے آریے چیف جسٹو پاکستان اور سپریم کورٹ کے معاملے کی اوپر یہ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی قانون کیا کہتا ہے اگر یہ پاس ہوتی ہے تو کیا نواز شریف اور جانگیر خان ترین کی نیلی ختم بھی ہوگی یا نہیں ہوگی اگر حکومت یا وزیراعظم یا کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے احکامات جو اس وقت الیکشن کمیشن کے متعلق معاملات چر رہے ہیں وہ نہیں مانتا تو ہمیں آئین اور کانسٹیٹوشن اور سپریم کورٹ کے کیا اختیارات ہیں بالکل سمپل ورڈنگ کے اندر آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھائے میں ہوں ایڈوکیٹ حمزہ جلال چدر بات شروع کرتے ہیں نائنٹین فپٹی فور سے جب جمہوریت کی گاڑی تھوڑا چلتی ہے تو اس کے فوراں بعد گورنر جنرل پلاہ محمد اسمبلی تعلیل کر دیتے ہیں لیکن اس فیصلے کے خلاف سندھ اسمبلی سے جو اس وقت کے سپیکر مولوی تمیشددین صاحب رجوع کرتے ہیں تو سندھ ہائی کورٹ اسمبلی کو بحال کر دیتی ہے لیکن پھر سپریم کورٹ سے رجوع کی جاتا ہے تو سپریم کورٹ چار ایک کے فیصلے سے اسمبلی کو کردم قرار دیتی ہے اور گورنر جنرل کا فیصلے کو مان لیتی ہے لیکن جو ایک جس نے اس کے اختلافی نوٹ لکھا تھا وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ازاد اور خود مختار مملکت ہے تو اس پر نائنٹین تھرٹی فائف کا ایکٹ رائج نہیں ہوتا اور یہاں سے جسٹس منیر کے فیصلے سے نظریہ ضرورت جنم لیتی ہے پرانے والے بہت سے ڈکٹیٹرز نے نظریہ ضرورت کے تیاد بہت سے فیصلے اپنے حق میں کروائے اب آتے ہیں اس معاملے کی اوپر کہ نائنٹین نائنٹی سیون کو سپریم کورٹ پر حملہ کیوں ہوتا ہے جس کی پیچھے بڑی وجہ تھی کہ نواز شریف اسمبلی سے چودویں ترمیم پاس کرواتے ہیں تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس سداد علی شاہ اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں تو اس وقت معاملہ بہت زیادہ کھمیر ہو جاتا ہے تو اس پر نواز شریف اسمبلی کے اندر چیف جسٹس و پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں جس طرح آج شیواز شریف بھی کر رہے ہیں وہ میں آگے چال کے اس کے اوپر آپ کو کانسیوشن و پاکستان کا حوالہ بھی دوں گا وہ تقریر کرتے ہیں تو اس پر توہینہ دارت لگ جاتی ہے ان کو سپریم کورٹ میں بلا لی جاتا ہے تو جس پر نواز شریف دو دن تک تو پیشیاں بھکتے رہتے ہیں آرمی چیف جنرل کرامت کی مداخلت پر یہ معاملہ ایک ہفتہ کل جاتا ہے لیکن اس دوران چیف جسٹس و پاکستان کی خلاف پٹیشنز دائر کر دی جاتی ہیں جس کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے کہ چیف جسٹس و پاکستان میریٹ پر ٹی جسٹس نہیں لگے لیکن اس دوران پشاور ریجسٹری اور کوئٹر ریجسٹری سے بغاوت کروا دی جاتی ہے اس وقت وہ سیاہ ترین دن تھا جب ایک ملک اور دو سپریم کورٹ چاہ رہی تھی دو کاز لسٹے جاری ہو رہی تھی ایک جسٹس سیدو زمان کر رہے تھے اور ایک چیف جسٹس و پاکستان جسٹس شداد علی شاہ کر رہے تھے پھر جب نواز شریف عدالت میں پیش ہوتے ہیں اٹھائیس نومبر نائنٹین نائنٹی سیون کو سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا جاتا ہے کمرہ عدالت میں سٹی جسٹس و پاکستان موجود تھے اور وہاں کمانڈوز کے دستے نے ان کو نکال کے گھر پہنچایا اور پھر چودری شجاہت حسین جو اس وقت کے وزیر داخلت کاف لیگ کے صدر وہ لکھتے ہیں کہ شباز شریف نے جن لوگوں نے حملہ کیتا سپریم کورٹ کے اوپر ان کے گھر کیمے اور نان سے ان کی توازوں کی گئی تھی اور ابھی وہی کنڈیشن بن رہی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے کو اور پائنٹ رکھوں گا ان ابھی بات کریں گے جو اس وقت حکومت چیڈس و پاکستان کے دوسرے معنوں میں پر کٹنے کوشش کر رہی ہے ایک ہوتی ہے ایمینڈمنٹ اور ایک ہوتا ہے بل ایمینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں ایمینڈمنٹ ہوتی ہے جو کانسٹوشن اور پاکستان جو آئینے پاکستان ہے اس کے لئے جب آپ کوئی چیز نہیں لے کے آتے ہیں ترمیم کرتے ہیں تو آپ کے پاس دو تہائی اکسریت جب تک نہیں ہوگی آپ وہ نہیں کر سکتے دو تہائی اکسریت سے مراد کہ قومی اسمبلی میں آپ کے پاس ایک پارٹی جو کر رہی ہے اس کے پاس دو سو بیس یا دو سو اٹھائی سیٹیں ہونا لازم ہیں لیکن اس وقت حکومت جو پی ڈی ایم حکومت ہے اس کے پاس ون سیمٹی اس کے قریب سیٹیں ہیں وہ نہیں کر سکتے اب آتے ہیں بل کی اوپر جی حکومت کر رہی ہے یہ بل پاس کیا گیا ہے بل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اگر اسمبلی میں لے کے آتے ہیں تو اسمبلی کا قورم پورا ہوتا ہے پچیس فیصد لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر سو میں سے اگر پچیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس بل کو پاس کروا سکتے ہیں وہ بل پہلے کیابنٹ اپروف کرتی ہے پھر قومی اسمبلی سے اپروف ہوتا ہے پھر سینن میں جاتا ہے اور پھر آتی ہے صدری مملکت کی باری اس وقت خیالات یہ پائے جا رہے ہیں کہ صدری مملکت سائن نہیں کرتے تو کیا ہوگا کیونکہ یہ ایک بل ہے صدری مملکت اس کو چودہ دن تک روک کے رکھ سکتے ہیں لیکن صدری مملکت کے پاس یہ اختیارات ہیں چودہ یا پندرہ دن کے بعد یا دس دن کے بعد ایٹومیٹکلی یہ بل پاس ہو جائے گا لیکن دوسرے صورتوں میں اس کے اوپر پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا نظر آ رہا ہے اب اس مدد کی اوپر آتی ہے کہ بل کے اندر کیا ہے کیونکہ آرٹیکل وان نیٹی فور تھری جو چیف جستو پاکستان کو صرف سو موٹو کا اختیار دیتی ہے مطلب کسی جو کانسٹوشن کی وائیلیشنز دوسرے مائنوں میں جو فنڈیمنٹل رائیس کی وائیلیشنز ہو رہی ہیں اس کے اوپر جستو پاکستان آز خود نوٹس لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کر دیا کہ ابھی تین موز سینئر ججز اس کے اوپر یہ فیصلہ کریں گے پھر ایسا کر دیں کہ ملک کے اندر تین وزیراعظم بنا دیں تین صدر بنا دیں زلے کے تین ڈی سی بنا دیں اور ہر جگہ تین تین لوگ تین ڈی پیوز بنا دیں تاکہ وہ تین بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آئین کے ساتھ کیا مزاق کیا جا رہا ہے اب آتے ہیں کہ آرٹیکل ون نائنٹی ون میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار ہے کہ وہ اپنے رولز اور ریگولیشنز میں وہ خود ترمیم کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ادارہ نہیں کر سکتا پہلے آرٹیکل ون نائنٹی ون میں امینڈ امینڈ کرے لیکن یہ پاس دو تحقیق شریعت نہیں ہے پھر آکے سپریم کورٹ جو رولز کنریڈر نے بل کے ذریعے امینڈ کیا ہے پھر اس کو یہ تبدیل کر سکتی اب آتے ہیں اس مدے کی اوپر جو وزیراعظم شباز شریف نے آئے تقریر کی تھی سپریم کورٹ کے خلاف یا جو بھی تقریر کرتے ہیں جس طرح نواز شریف نے پہلے تقریر کی تھی تو اس پر آرٹیکل سکسٹی ایٹ بلکل واضح آپ پڑھ رہے ہوں گے جس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ججس کے کنڈکٹ بلکل بھی آپ اس کی اوپر بیعث نہیں کر سکتے اب اس بات کی اوپر آتا ہے اگر وزیراعظم نہیں مانتے ایک تیجسٹو پاکستان احکامات دیتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں تو کیا ہو جائے گا ہم ہسٹری اور کانسٹیوشن دونوں اٹھا کر دیکھتے ہیں آرٹیکل وان ایٹی سیون پاکستان کے احکامات پر عمل درامت نہیں کروائے تھا اگر کوئی ادارہ یا کوئی فرض اگر اس سے منع کر دے کہ ہم نے یہ احکامات نہیں مانے تو آئین کا آرٹیکل وان ایٹی سپریم کورٹ کو انلیمٹیڈ اختیار دیتا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایڈ ٹو سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے عمل درامت کروائے جائے اب آتے ہیں اس مدر کی اوپر جو پچھلے دو ماہ سے یہ قابل غور ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جو وقت سے پہلے اسمبلیاں تعلیل ہوتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آرٹیکل ٹو 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 واضح طور پر ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ وقت سے پہلے جب اسمبلیاں تعلیل ہوتی ہیں تو اس کے الیکشن نوے دن کے اندر اندر بیفور نائنٹی ڈیز آلٹیڈ نائنٹی ڈیز کروائے جائیں اور جو اس کے الیکشنز کے جو ریزیلٹ ہے وہ چودہ دن کے اندر اندر وہ بھی اناؤنس کر دیا جائے اگر حکومت یہ بل پاس کروا لیتی ہے تو اس کے بعد نواز شریف جانگیر خان ترین جوسف رضا گلانی تلال چودری اور دانیال چودری ان سب کا رستہ ہموار ہو جائے گا کہ یہ بھی الیکشن لڑ سکیں اور میں بطور لائر کانسٹوشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ اور اپنی لائر کمیونٹی کے ساتھ بلکوڑ کھڑا ہوں اگر انہوں نے آئین کے خلاف جانوی کوشش کی تو ہم انشاءاللہ ریزسٹنس کریں گے باقی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خوشبیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظام زرک و اب برباد ہونا چاہیے ظلم بچے جان رہا ہے کوچہ و بازار میں عدل کو بھی اب صاحب اولاد ہونا چاہیے پاکستان نمیشہ زندہ باد بہت شکریہ